آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے قابل فخر ادارے اور وطن عزیز کے دفاع کی آخری لکیر آئی ایس آئی کے گمنام سپاہیوں کے کارناموں سے آگاہ کریں گے کہ کس طرح سے وطن کے یہ بیٹے سینہ تان کر ملک خدادات پر اچھنے والی میلی نگاہوں میں اندھیرے بھر دیتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئے ہمارے ملک کا وہ ادارہ جس پر پوری قوم کو فخر ہے قوم کے ان جانباز بیٹوں نے دفاع وطن کی جنگ ہمیشہ دشمن کے گھر میں گھس کر لڑی اور ملک و قوم کو انگنت سانحات سے محفوظ رکھا جرت و بہادری اور پیشاورانہ مہارت کی لازوال داستان نے رقم کی اس وقت پاکستان اور اسلام کے دشمنوں کا سب سے بڑا حدف یہ ادارہ ہے جسے بدنام کرنے کے لیے ترہ ترہ کی جھوٹی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں اور الزامات بھی لگا جاتے ہیں ان حالات میں ہمارے اس قابل فخر ادارے کے کچھ نمائیہ کارنامے آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں امید ہے آپ کو پاکستانی ہونے پر فخر محسوس ہوگا سوویت افغان جنگ میں پاکستان کے اس ادارے نے اس وقت کی ایک عالمی طاقت کو ناکوچنے چبوا دیے اور پاکستان کی سرحد پر بیٹھے روس کو نہ صرف پسپا ہونا پڑا بلکہ اس کو کئی ٹکڑوں میں بانٹ دیا یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے مگر کچھ ایسے کارنامے اس ادارے کے جو آج تک بہت کم میڈیا پر سننے کو ملے 9-11 کے بعد امریکہ پوری دنیا کی ہمدردیاں سمیت کر اپنے لاو لشکر سمیت افغانستان پر چڑھ دوڑا امریکی اصل میں کس مقصد کے تحت خطے میں وارد ہوئے تھے یہ راز بہت جلد پاکستانی حکام کو پتا چل گیا اسی لیے ظاہری طور پر امریکہ کا فرنٹ لائن اتحادی اور دوست بن کر نہ صرف پاکستان نے اس کو اس کے مقروح ازائم پورے کرنے سے باز رکھا بلکہ اس جنگ میں امریکیوں نے اتنا نقصان اٹھایا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی دھونس، دھمکی اور ڈنڈے کے زور پر افغان جنگ شروع کرنے والے امریکیوں نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان ان کے ازائم جان چکا ہے اور زبانی طور پر اس جنگ میں اس کی حمایت اور عملی طور پر اس کے منصوبوں کو ناکام کرنے میں سرگرم ہے تو پاکستان میں فساد کی بنیاد رکھی گئی بیت اللہ محسود وہ پہلا شخص تھا جس نے ریاست پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور یہ صاحب طویل عرصے تک گوانتانہ موبے کے امریکی قید خانے میں مقید رہے رہائی پا کر افغانستان لائے گئے اور وہاں سے اسلحہ بارود سے لاد کر وزیرستان بھیجے گئے بظاہر اس نے شریعت کا نعرہ بلند کیا مگر اس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کر کے اس حالت تک پہنچانا تھا جس کے بعد پوری دنیا میں واویلہ مچا کر کفریہ طاقتیں پاکستان کے دفاع کے زامن ایٹمی اساسوں پر قابض ہو جائیں اس مقصد کے لیے امریکیوں نے اسے رہا کیا اور ہر طرح کے اسلحہ بارود اور پیسے سے ان کو طاقت بخشی تحریکی طالبان کی بنیاد پڑتے ہی پاکستان میں نہتے لوگوں اور سیکیورٹی اداروں پر حملے شروع ہو چکے تھے دوسری طرف افغانستان میں شروع ہونے والی گوریلا جنگ امریکہ کو پریشان کیے ہوئے تھی ایسے میں پاکستانی اداروں کی افغان جنگ کے بارے میں حکمت عملی کا سراغ لگانے کے لیے سی آئی اے نے بارہا آئی ایس آئی کی صفوں میں اپنے ایجنٹس گھسانے کی کوشش کی مگر اسے ہر دفعہ ناکامی کا مہ دیکھنا پڑا لیکن اس وقت امریکیوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب ان کو دو لوگ ایسے مل گئے جو آئی ایس آئی میں رہتے ہوئے امریکہ کے لیے کام کرنے پر تیار ہو گئے دراصل یہ آئی ایس آئی کی ایک چال تھی ان لوگوں نے سی آئی اے کے ساتھ رہتے ہوئے سی آئی اے کو غلط انفرمیشن دینے کے ساتھ ساتھ سی آئی اے کی خفیہ معلومات چورائیں اور ایسے اہم لوگوں کا سراغ لگایا جو پاکستان میں امریکی مفادات پورے کر رہے تھے اسی عرصے میں ایک دفعہ ان ڈبل ایجنٹس نے سی آئی اے کو قبائلی علاقے میں ایک اہم افغان طالبان کمانڈر کی موجودگی کی اطلاع دی جس پر امریکی فوری طور پر حرکت نہیں آئے اور ڈرون حملہ کر کے مذکورہ جگہ کے پرخچے اڑا دیئے لیکن اگلے دین امریکیوں کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب انہیں پتا چلا کہ اس حملے میں انہوں نے اپنے ہی ایک اہم محرے بیت اللہ محسود کو حلاق کر دیا ہے اس خبر کو سن کر امریکی دانت پیس کر رہ گئے اور اس کے بعد سی آئی اے آج تک ان دو لوگوں کو ڈھونڈ رہی ہے افغان جنگ میں ہی شکست و ریخت کا شکار ہونے کے بعد دوہزار گیارہ کے اوائل میں امریکیوں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ ان کے مذاکرات کا احتمام کرے پاکستان کے اپنے مفادات ہیں اس لیے کسی کی ڈکٹیشن لینے کی بجائے ہمارے عسکری ادارے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو ملک قوم کے مفاد میں اور دشمن کے لیے محلک ہو پاکستان کی طرف سے تسلی بخش جواب نہ ملنے پر برطانوی خفیہ ایجنسی نے طالبان کے ساتھ رابطے کی کوشش شروع کر دی ایسے میں کچھ لوگوں نے بلوچستان کے سرحدی علاقے میں ایک طالبان کمانڈر جو اصل میں آئیس آئے اہلکار تھا ان سے رابطہ کیا گزاکرات شروع ہوئے مختلف شرائط تیہ ہوئیں اور پھر ایک دن افغانستان کے مخصوص علاقے میں امریکیوں پر حملے بند کرنے کے عوض ساڑھے چھے لاکھ پاؤنڈز لے کر وہ شخص رفو چکر ہو گیا اور اپنی قوم کے جیمز بونڈ 007 کی موویز سے امپریس کرنے والے گوروں نے شرمندگی کے مارے اس واقعے کو میڈیا پر ریپورٹ نہیں ہونے دیا دوہزار تیرہ کے اوائل میں امریکہ جب افغانستان سے واپسی کی تیاری کر رہا تھا تو پاکستان میں جارے کچھ تخریبی منصوبوں کو پورا کرنے اور آئندہ اس فسادی سیریز کا چارج رو کو دینے کے لیے افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقع ایک ہٹیل میں سی آئی اے اور رو کے اہلکار پاکستان میں تباہی پھیلانے کے منصوبے بنا رہے تھے اسی دوران ہٹیل پر حملہ ہو گیا اور اس میٹنگ میں شریک تمام لوگ مارے گئے اس حملے کا الزام سی آئی اے چیف نے براہ راست آئی ایس آئی پر آئیت کیا اور اپنی ناکامی کا کھل کر اظہار کیا جبکہ انڈیا اس معاملے میں کچھ نہ کہہ پایا کیونکہ وہ افغانستان میں رو کی موجودگی سے یک سر انکاری تھا دو ہزار چودہ کے اوائل میں جب حکومت طالبان مذاکرات کی بات شروع ہی اور طالبان سربراہ حکیم اللہ محسود کی طرف سے باتچیت پر رضا مندی کا اظہار کیا گیا تو فوری طور پر امریکی حرکت نے آ گئے اور برون حملے کے ذریعے اسے ٹھکانے لگا دیا یہ اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ امریکی کسی قیمت پر پاکستان میں آمن نہیں چاہتے حکیم اللہ محسود کی ہلاکت کے بعد ٹی ٹی پی میں قیادت پر تناؤ پیدا ہوا اور اس کے بعد پاک فضائیہ کی فضائی کارروائیوں میں بھی ایسے ادارے کے لوگوں نے حدف کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار بخوبی ادا کیا دوستو یہ دو تین واقعات ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کے گمنام سپاہی دشمن کی صفوں میں گھس کر نہ صرف اس کے مکروح ازائم کا پتہ لگاتے ہیں بلکہ پاکستان کے دشمنوں کو مسیبت و ہلاکت سے دوچار کر دیتے ہیں ایسے ادارے پر الزامات لگانے والے کون ہو سکتے ہیں کیا وہ لوگ پاکستانی کہلانے کے قابل ہیں یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو بروقت آپ کو ملتی رہے ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے